اے میں حضرت امی عمارہ بارہ زخم آپ نے لگے تلوارہ تیرہ نیزیں دے حضور تا دفاع کر دیا یہ تو بیک ہے نا حضرت امی عمارہ نکافر تلوارہ مار رہے تیر مار رہے نیزیں مار رہے تو حضور نے فرمایا بارک اللہ وفیق امال البیت آپ دے دو پتر تے شہر بھی لڑا نائوہ حسن آپ نے فرمایا امی عمارہ سب گھارو والوں کو اللہ برکت دے عرض کی تھی حضور آج اے دعا نہیں چاہی تھی فرمایا کیا چاہتی ہو کہا جنت میں جس مقام میں آپ نے رہنا ہے وہ جگہ چاہیے تو حضور نے فرمایا اللہم جعلم رفقائی فی الجنہ یا اللہ جنت کے اندر ان کو میری غلامی عطا فرما تو حضرت امی عمارہ کیا واوا لاؤبالی ماہ سابنی من عمر دنیا بس حضور یہی دعا چاہیے تھی اب دنیا کیسے گزرتی ہے مجھ اس کی کوئی پرواہ کوئی نہیں یہ میں امی عمارہ کا تعارف کر رہا ہوں آپ دے پتر انکون حمیب بن زہد سیرت فرزندہاز امہات اور جہور سدک و صفاز امہات اقبال کہا تو اے ماما دیا سیرتا فتر جانیا ہاں جی جب ماما کہا بچے علات نہیں ٹھیک پتر بھی کہا علات نہیں ٹھیک جب ماما کہا میں انہوں تھے کیا جی فتح پور تقریر کرن انہوں تھے ایک خاتون میں انہوں ملی انہیں پرتے ہوئے چاہیے کہنے لگی ہے میرے مولانا دی بی بی سی وہ کہنے لگی ہے میرا شاہ اور دے دو میرے پتر میں نو پتہ چلے آپ ہے یہ حکومت نہیں کرن دے رہے اسی لبیک یا رسول اللہ کانفرانس میں اپنے شہور دے دو پترہ نو بلا کے کیا تسی تنوں شہید ہو جاؤ کہ میں نو رب اس تو زیادہ اچھی روٹی دے گا خبردار جی کانفرانس ملتویوں میں صدیان بعد بھی حضور دے ایسے لوگ موجود ہیں ماما تا اے ہوئی ہیں ایک گڑی ہیں ماما ہوئی ہیں بچے نجامی حالات نہیں ٹھیک ہو لبیک اس خاتون نو لکھا سلام جی انہیں کہے میں اپنے شہور ملکیا تو بھی شہید ہو دے آپ پتر بھی دو میں مروا دے حضور دے نا دی انہیں چاہیدی لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ عبد پترن عبیب بن زید دوسرے پترن عبد عبداللہ عبیب بن زید گئے مسلمہ کذاب کو انہیں تلوارن چک کے کہنے لگا اتشہدو انی رسول اللہ تو قوائی دینا کہ میں اللہ دا رسول آپ نے فرمایا انا سمو ما اسمہو اور لا اسمہو راکا فرمایا میں بیران کی بک بک کر رہا میں تیری بک بک سنی کوئی اے ایمان پھر انہیں کہا اتشہدو انی محمد الرسول اللہ تو قوائی دینا کہ محمد اللہ دے رسول فرمایا ہاں پھر انہیں پوچھے اتشہدو انی رسول اللہ تو قوائی دینا کہ میں اللہ دے رسول فرمایا کی بھونکی جا رہے ہیں میں تیری بھونک سننے کوئی نہیں پھر انہیں کہا اتشہدو انی محمد الرسول اللہ تو قوائی دینا کہ محمد اللہ دے رسول ہاں انہیں کہہ توں عجیب بیرہا ہے جدہ میری کہ اللہ میں نے سنے دی کوئی نہیں جہتے حضور دی کہ اللہ میں نے سنے دی انہیں تیسری پاری پھر پوچھ यا عتشادو انلی رسول اللہ تو قوائد دینہا کہ میں ہمارا کی پہنکی جارا کی بک بک کرتا تیری بک بک میں نے نی Olympies شنو نہیں دی پھر انہیں پوچھا عتشادو انلی محمد الرسول اللہ تو قوائد دینہا کہ محمد اللہ رسول اللہ ہاں مسلمان ایتھے تک گل نہیں سمم قتاو ازوان ازوان پھر انہیں عابدہ دست مبارک دائیں ایتھو کٹیا ایک بار ہی گوڑی مار دین دا تلوارنا گردن لا دین دا گل ہو سی پھر ایتھو کٹیا پھر ایتھو کٹیا پھر بائیں آتھے تو کٹیا پھر ایتھو کٹیا پھر دائیں پیر کٹنا شروع کی تا حتی قطع یدہ من المن کے بین ورج لے من الورکین یہاں تک کہ اس نے دونوں بازو اس کے کاندوں تک کٹ دی آپ کے اور دونوں ٹانکیں سرینوں تک کٹ دیں سمہ اہرقہ ہو گنار پھر جیڑا جسم بچیا اہنے اگج سٹ دیتا پھر انہیں پچھیا انہیں کہا تشادو انی رسول اللہ تُو کو بھائی دےنا کی میں اللہ دا رسولہ پھرماک کٹیا توں کہوں نے رسول Carson یہ توں کہوں نے لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبیت یا رسول تاج دارے ختم نبوت پہلے ناروی زیادہ زور لاؤ کیونکہ مسئلہ تھا انہوں نے اے چل رہا ہے تاج دارے ختم نبوت تاج دارے ختم نبوت تاج دارے ختم نبوت اور پاکستان کا مطلب کیا اور دستورِ ریاست کیا ہوگا دیکھو دیکھو کون آیا زور لا زور اے ہی تو گل کر نہیں دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا جب تک سورج چاند رہے گا 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 پاکستان کا مطلب کیا اور پاک فوج کو ہم بغیر حساب کے خراج تحسین پیش کرتے ہیں پاک فوج کے بیان کے بعد یہ کہتے ہیں ہمارا قطعی ایمان ہے ختم نبوت پر ادھرو ڈنڈا بیکھیا ہاں پکی گال ایس تو بغیر اینا نہیں سی یا کہتا ہم نہیں جی ہم تو قطعی ایمان رکھتے ہیں میں کہا اس ویڑے قدر کے ایسی جاتا ہوں ترمیمہ کر رہے سی ہاں جی فوج نے کیا نا سی نا موسی رسالت نال غداری کر سکدے سی نہ کر سکدے آن نہ قیامت تک کر سکا سمجھوتا ہونا لفظ کیا ای بیان آن تو بات او مرزئی او آسمہ جانگیر بھی بولی ہاں جی فوج دے خلاف بک بک شروع کر دیتی کہ یہ ہے وہ ہے میں کہا پیڑا اور تے فقیہ اور ہاں جی درد اور تے دمائیاں اور بات فوج نال پوری قوم نہیں پوری ملت کھڑی ایس بیان تو بات اینا ہم ٹرم دے دھونگ اٹھ چھڑیا اور ٹرم بھی بکواس کرنا بچے تو اتھیات اسے چوڑیا تُو کی ایک سمجھ دے سی تُو افغانستان سمجھے ہویا ساڑھے کورے شاہین مزائل موجود ہیں غوری بھی موجود ہیں اور اے ہو جی فوج موجود ہے تیرا ہزار چونچوں بھی ہوئے گا نا اتنے ایک واری لبائک دا نعرہ لانا ہونا چوچے تھا سارے مردان لبائک سول اللہ لبائک لبائک سول اللہ لبائی 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 یا رسول 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 اللہ لبائی